بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نکلنا ہے آپ نہیں جانتے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے اور اس ویڈیو کو فل ووچ کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بلکل اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک ایسا وقت آیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے رو رہے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت قطیجہ رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا جس کے بعد مشرقین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم و ستم کر رہے تھے اور یہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مشکل سے گزر رہا تھا کیونکہ چھ مہینے گزر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی بھی نہیں آئی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالی نے انہیں اکیلہ چھوڑ دیا ہے اور وہ ان سے ناراض ہیں پھر اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور ایک بہت ہی زبردست سورے کی آیتیں ان پر وحی کے ذریعے بھیجی جس کا نام سورة الدہا ہے جس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑ دیا اور نہ ہی آپ سے ناراض ہی ہوئے اور آخرت آپ کے لئے دنیا سے کئی بہتر ہے اور آپ کا پروردگار آپ کو انقریب اتنا کچھ عطا فرمائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے بھلا ہم نے آپ کو یتیم پا کر جگہ نہیں دی بے شکس دی اور آپ کو راستے سے نواقف پایا تو سیدھا راستہ دکھایا اور ہم نے آپ کو تنگس پایا تو غنی کر دیا تو آپ بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا اور اپنے رب کی نعمت یعنی وحی کا بیان کرتے رہنا قرآن مجید کی اس خوبصورت صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وقت کی جو صبح سورج کا نکلنے کا ہے اور رات کی جب ہم اپنی گہری نیندوں میں ہوتے ہیں اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ کبھی آپ کو نظر انداز کیا اور نہ ہی آپ سے کبھی ناراض ہوئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت امید ملی اور یہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھوں سے راحت ملنا شروع ہو گئی اور اسی طرح ہمیں بھی اپنے مشکل وقت اور پریشان حالت میں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہر مشکل ہر پریشانی میں اور ہمیں آزماتے ہیں کہ ہم اس پریشانی میں کیا کرتے ہیں اگر ہم اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے شکوے اور شکایتیں کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور اگر وہیں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعا کرتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہماری پریشانی بہت بڑی ہے اور ساری کوششوں کے بعد بھی اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس خاص بندے کے لیے خوفیہ راستے بناتے ہیں جس کا ہمیں گمان تک نہیں رہتا اور اپنی مدد تب بھیجتے ہیں جب ہم ہر طرف سے نا امید ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے رب سے دعا کرنا نہیں چھوڑتے پھر اللہ رب العالمین اپنے ایک کن سے جو ہمارے لیے ناممکن ہوتا ہے وہ ممکن کر دیتے ہیں سبحان اللہ اسی لیے ہمیں اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ان پر کامل یقین رکھنے کی اور دعا کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہر مشکل وقت میں ہماری مدد فرمائے آمین سمامین یا رب العالمین اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو انڈ کرتی ہوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تب تک کے لیے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ